بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم آج جمعہ یعنی 23 فروری کے روز ملک بھار کا موسم کیسے رہے گا اس کے علاوہ 24 اور 25 فروری کے دوران ملک بھار کی موسم کی کیا صورتیں رہے گی اور 25 فروری سے ناظرین بارشوں کا طاقتور سلسلہ اثر انداز ہونے کی توقع کی جاری ہے جس میں پاکستان کے بہت سارے صوبے بہت سارے علاقوں میں بارشی متوقع ہیں اس کے بعد ایک اور سلسلہ ناظرین آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ 28 فروری سے پاکستان کو متاثر کرے گا جو 2 اور 3 مارچ تک جائے رہنے کا امکان ہے اس کی تفصیلی ریپورٹ پر شکنمت ہے ناظرین یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ ہم یہ ریپورٹ محض انسانی محدود علم کے مطابق تیار کرتے ہیں اور اس میں تبدیلی ممکن ہے اور ہوگا وہی جو پروردگار علم چاہیں گے ناظرین تو آج بات کر لیتے ہیں آج کی موسم کی صورتی حال کے تو آج ملک کے زیادہ یعنی آج جمعہ 23 فروری کے روز ملک کے زیادہ علاقوں میں موسم صاف خوشک اور گرم رہنے کی توقع ہے تاہم ناظرین کشمیر اور گل کے بلدستان کے چاندے کے علاقوں میں ہلکے بادل رہ سکتے ہیں جو ہلکی برش کے سبب بن سکتے ہیں تاہم ناظرین پورے پاکستان کے علاقوں میں اچھی شیدت کی دھوب دیکھنے کو ملے گی اور موسم صاف خوشک اور گرم رہنے کی توقع ہے اس دوران چوبیس اور پچیس فروری کے دوران بھی چوبیس اور پچیس فروری کے دوران بھی پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں موسم صاف خوشک اور گرم رہنے کی توقع ہے ملک کے بلائی اور وسط علاقوں میں موسم نارمل رہنے کی توقع ہے یعنی موسم کی جو صورتحال ہے وہ کچھ نرمل رہی کی طرح ناظرین ملک کے جو جنوبی لاکھا جاتا ہے ان میں دن کے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے درجہ حرارت 20 سے 25 سنٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ناظرین اس دوران بارشوں کے حوالے سے تو 25 فروی شام رات سے دیر رات سے 27 فروی تک اگر ہم بات کریں تو بارشوں کا ایک طاقت اور سلسلہ بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہونے کی طبقوں کی جارہی ہے اس سلسلے سے زیادہ تر بلوچستان کے علاقے متاثر ہوں گے تاہم ناظرین اس سلسلے کے بائدل پاکستان کے بہت سارے صوبوں اور علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس کی زیادہ شیدت بلوچستان کے علاقوں پر ہی رہے گی اگر تفصیلات کے طرح دیکھا جائے تو بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں کھوٹا سمیر صوبہ بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں اس سلسلے کی شیدت تیز رہے گی جبکہ خبر پختنخواہ یعنی پیشا بار سمی صوبہ خبر پختنخواہ میں بھی اس سلسلے سے بارشیں متوقع ہوں گے جو ہم بہت دل سے تیز بارشیں ہوں گی اس کے بعد اگر ہم کشمیر گل کی بلوچستان کی بات کریں تو ان علاقوں میں بھی اچھی شیدت کی بارشیں متوقع ہیں اگر پنجاب کی بات کی جائے تو اس دوران نانیزین اس سلسلے سے جو پچیس فروری سے اثر انداز ہوگا ستائیس فروری تک تو اس سلسلے سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل ضرور دیکھنا کو ملیں گے گزردے بادل سے ریمجیم بودہ ماندی ہو سکتی ہے اتہام ناظرین اس سلسلے کا زیادہ فوکس بلوچستان کے علاقے ہی ہوں گے اگر سندھ کی بات کریں تو کراچیس میں صوبہ سندھ کے بھی مختلف علاقے چاندے کے علاقوں میں اس سلسلے کے بادل بننے اور ہلکی سے موجود قسم کی بارشیں متوقع ہوں گی اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ناظرین اٹھائیس فروری سے اٹھائیس فروری سے دو اور تین مارچ کے دوران اثر انداز ہونے والا سلسلے کی تو پاکستان میں یہ سلسلہ بھی بلوچستان اور خیبر پختنخواہ کے راستے پاکستان میں داخل ہوگا جس سے پاکستان کی طول آرز میں یعنی کشمیر گلگت بلدستان پیشاور سمیں صبح خیبر پختنخواہ لاہور قصور شاکو پرانہ انکانہ صاحب اس کے علاوہ اسلام آباد راول پھٹنی سمیت صبح پنجاب کے مختلف بالائی وستی اور بہت سارے جنوبی علاقوں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلے ناظرین جو سندھ کرش سمیت صبح سندھ کے علاقے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں کوئرہ سمیت صبح بلوچستان کے علاقے تو ان تمام علاقوں میں اٹھائیس فروری سے جو سلسلہ اثر انداز ہوگا اس سلسلے کے وجہ سے بہت اچھی شدت کی بارشیں دیکھنے کو ملیں گے اور یہ سلسلہ تقریباً جو ہے بہت شدت کے ساتھ جو ہے اثر انداز ہونے کی توقع کی جاری یعنی اس سلسلے سے موت دل اور بعض مقامات پر تیز بارشیں بھی ہوں گی اس سلسلے کی جو اصل شدت کا دن ہوگا وہ اٹھائیس فروری ہوگا ناظرین نوٹ فرمالیں اس سلسلے کی اصل شدت اٹھائیس فروری کے دن ہوگی اور یہ اٹھائیس سے لے کر تین مارچ کے دوران اچھی شدت کے ساتھ پاکستان کے مختلف لاکھوں میں روزانہ کی بنیاد پر جگہوں پر بدل بنیں گے اس سلسلے سے کہیں پر ہلکی کہیں پر موت دل اور بعض مقامات پر تیز بارش بھی متوقع ہوگی تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی آپ کو ایک اورہ بات اگاہ کرتا چلوں کہ مارچ کے مہینے میں وقفے وقفے سے مغربی سلسلے اثر انداز ہونے کی توقع ہے پاکستان کی اوپر تو جن کی تفصیلی ریپورٹ آپ کے ساتھ وقت انہیں پر شیئر کر دی جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری دیوئی معلومات سے متفق ہوں گے اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر موسم کی حوالے سے بہترین معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل آمیر ویدہ نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اپنا بہت سارے خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان